اسلام علیکم بیوارس ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے کٹھل کی بہتری سبزیں لے کر آئیں بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اور بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے فٹا فٹ بن کر تیار ہوتی ہے یہ ریسیپی کٹھل کی سبزیں امشور آپ نے نہیں اپنا بنائی ہوگی نہ کھائی ہوگی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے میری یہ ریسیپی پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں اور آپ ہارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلی دیکھتے ہیں ہمارے کٹھل کی سبزیں کیسے بنتی ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے اپنے کٹھل کو پیل آف کرنا یعنی اس کا چھلکہ اتارنا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو کاٹ لیں گے بہت کیئر فلی کاٹنا اس کو دیکھئے فرینڈس اس طریقے سے ہم اس کا چھلکہ اتار دینا ہے اس طریقے سے ہم سارے پیسز کا چھلکہ اتار دیں گے پرکہ جو یہ ہے اس کو بھی ہمیں اٹھا دینا ہے سٹرپ آر جو اس کا ہے اس طریقے سے ہم اسے بڑے بڑے پیس میں اس طریقے سے اس کو ایک پیس میں الگ کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے بڑے زیادہ بڑے پیس کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے اتنے بڑے پیس میں بھی کر سکتے ہیں باقی اس کو اس طریقے سے پورا کپورا ایسی رکھنا ہے بس یہ بائنڈ رہا ہے آپ پاس میں نکلنا نہیں چاہیے اگر یہ آپ کے ہاتھوں میں بہت زیادہ چپک رہا ہے کٹنے میں تو آپ ایک بات کا دھیان رکھیں گا کہ اس کو کٹنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لے کے آئل لگا لیے گا اس طریقے سے تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں میں سٹک نہ ہو چپکے نہ دیکھیں فرنس ہمیں کٹھل کے پیس کو اس طریقے سے چھوٹے پیس میں کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے بڑے پیس کر سکتے ہیں یہاں پیس سے چھوٹے پیس بھی کیونکہ گلنے کے بعد تھوڑا سا یہ الگ ہو جائے گا کیونکہ گل کے تھوڑا سا ہی سپرٹ ہو جائے گا اس لئے ہم زیادہ چھوٹے پیس میں اس کو نہیں کریں گے دیکھیں ہم پھٹا 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 سا اس کو واش کر لیتے ہیں ہم نے کٹھل کے پیس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اس کا پانی ہم سکھا لینا ہے کیونکہ ہمیں اس کو استو فرائی دینا ہے ہم نے کڑھائی کو ہیٹ کرنے کے لئے دیکھ دیا ہے اس میں ہم ایک ٹیبل سپن کے قریب ہیٹ کریں گے کیونکہ ہمیں کٹھل کو یہاں پر ہسٹو فرائی دینا ہے ہم ہم ہمارا ہیٹ ہوتا ہے ہم اس میں کٹھل کے پیس کو فرائی کریں گے ہم نے کٹھل کے پیس کو اس میں اٹ کر دیا ہے ابھی جب یہ ہلکے سے ساپٹ ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے ان کو ہمیں لو تو میڈیوم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے فلیم کو ہائی نہیں کریں گے ہمارے کٹھل کے پیس اچھے ساپٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اچھے ساپٹ ہو گئے ہیں اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے ان کو ایسے ہی رکھنا ہے آپ کو زیادہ براؤن ہی کرنا ہے اگر ان کو گلانے میں آپ کو پرابلم پیش آ رہی ہے تو آپ ان میں تھوڑا سا نمک اٹ کر دیجئے اور لٹ کو کلوز کر کے لو ہیٹ پر اسے کو کریں تو یہ اچھے سا ساپٹ ہو جائیں گے ہم نے اپنے کٹھل کو فرائی کیا تھا اس میں ایک لیڈل سپون یہ بھائی سپون ہے جس سے ہم لوگ اپنے ڈش کو ٹیک آؤٹ کرتے ہیں یہ اس کا ایک سپون اور آدھا سپون اور ٹوٹل ڈیڈ سپون ہم نے اس میں اٹ کیا ہے ایک سپون میٹھی دانا کو اٹ کریں گے اس میں ایک سپون میٹھی دانا کو اٹ کریں گے گیس کی فلیم کو ہم یہاں پر لو کر دیں گے تاکہ یہ جلے تین ٹیبل سپون جنر گالی کا پیسٹ ہے اس کو اس میں اٹ کریں گے اور ہلکا سا اس کو ہم فرائی کریں گے یہ تین میڈیم سا اس کی آؤنین کا ہم نے فائم پیسٹ بنا لیا تھا اس کو بھی ہم اس میں اٹ کریں گے اس کو ہم اس میں اٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے ہم ہلکا سا تاکہ یہ نیچے سے لگیں ایک سپون ہلدی پاوڈر ایک سپون لال مش پاوڈر دھنیا پاوڈر ایک سپون نمک اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے گیس کی فلیم کو ہم یہاں پر بڑھا دیں گے اور اس اچھے سے بھونیں گے سارے مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ ان کی روئے سمل چلی جائیں اور یہ اچھے سے کک ہو جائیں جب مسالوں کی روئے سمل چلی جائے گی اور آئل سپرٹ ہو جائے گا ہلکا ہلکا تب ہماری گریوی پک جائے گی یہاں پر میں اس سے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر بھون رہی ہوں کیونکہ ہائی فلیم پر ہمارے مسالوں کے جلنے کا ڈر رہتا ہے اپراکس آٹھ سے دس منٹ اس کو بھوننے میں لگتا ہے ہم لیٹ کلواز کر کے اسے اچھے سے بھونیں گے آٹھ سے دس منٹ کے بعد ہمارے گریوی بھون گئی اچھے سے میں نے اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر بھونا ہے ہم اس میں جو یہ جائک فروٹ کے پیسے سے کٹھل کے پیسے سے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی آٹھ کرتے جائیں گے جس حساب سے ہم کو اپنی گریوی کو رکھنا ہے پانی آپ اس حساب سے رکھئے گا جس حساب سے آپ کو اپنی گریوی رکھنی ہے اگر آپ کو گاڑی گریوی پسن ہے سبزی کی تو آپ تھوڑا پانی آٹھ کرئے گا otherwise آپ اپنے حساب سے پانی آٹھ کر سکتے ہیں ایک گلاس پانی یہاں میں نے اٹھ کیا ہے دائسو گرام پانی میں یہاں پر تھوڑا پانی اور اٹھ کروں گے کیونکہ ابھی ہم کو اس کو اور کوک کرنا ہے تو کوک ہونے پر گریوی ہماری اور گاڑی ہو جائے گی اس لئے میں یہاں پر آدھا گلاس پانی کو اور اٹھ کر رہی ہوں اس سٹیج پر ہم نمک اور میچ چک لیں گے آپ کو جو کم لگ رہا ہے آپ اس کو اس میں اٹھ کر دیجئے گا اب ہم گریوی میں بوائلانے دیں گے اس کے بعد ہمیں اس کوک کرنا ہے لو فلیم پر ہماری گریوی میں بوائل آ رہا ہے اب ہم اسے دیمی آج پر ڈھاک کر 5-6 منٹ کوک کرنا ہے تاک کہ ہمارے کٹھل کے پیسز بھی اچھے سوپٹ ہو جائیں اور ہماری گریوی بھی اچھے سوک ہو جائے اور تھوڑا سا اس میں اوائل بھی گریوی میں آ جائے گریوی بلکل بند کر تیار ہو گئی ہے ہماری کٹھل کے سبزی بند کر بلکل تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا گرب مسالہ ایڈ کر دیں گے آدھا چمج یہاں پر میں نے گرب مسالہ ایڈ کیا ہے اسے اس کا پیسز بہت زیادہ انہینس ہو جائے گا اچھے اس طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے اب ہم اسے زیادہ سا ڈھاک کر دیں گے اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے فلیم کو ہمیں یہاں پر ہیٹ پر ہی رکھنا ہے دیکھیں ڈھاک کر دیں گے اچھے سا پک کر تیار ہو گیا اس کی فلیم کو آف کر دیا اب اسے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کر دکھاتی ہوں دیکھیں ہماری کٹھل کے سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے کتنا پیارا کذار آیا ہے اور ٹیکچر بھی بہت زیادہ اچھا آیا ہے آپ اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ کھانے میں بلکل فش کی طریقے ہی ٹیسٹ دیتی ہے بلکل نئی سٹیل میں میں نے کٹھل کے سبزی آپ کو بنا کر بتایا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ورڈز کتنی ہے کتنی تیسٹی بن کر تیار ہوئی ہے ہماری کٹھل کے سبزی اور کھانے میں بلکل فش کی طریقے ہی اسواد دیتی ہے ایک برا آپ اسے بنائیں گے آپ فش کھانا بھول جائیں گے ریسپی آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کرئیے چینل پر نہ ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کرئیے گا اور ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کرئیے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کرئیے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ